پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں حضرت مولا علی المرتضی حدیث کے راوی ہیں امام طبرانی روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ الرَّجُّلَ لَيُدْرِكُ بِالْحِلْمِ دَرَجَةَ السَّائِمِ الْقَائِمِ اگر ایک شخص اپنی طبیعت میں حلیمی بردباری پیدا کر لے طبیعت چھنڈی ہو جاتا ہے جب بردبار بن جائے نا تو اجلت میں رییکشن بھی نہیں کرتا بندہ فوری ہم ایک بات سنیں فوری رییکٹ کرتے ہیں جو آدمی فوری رییکشن دے دے وہ آدھا کیس ہار جاتا ہے جس نے فوری رییکشن دے دیا سوچے بغیر وہ آدھا کیس ہار گئے اور جو بات کو تحمل سے سن لے تو تحمل سے سن لے تحمل اور بردباری کے نتیجے میں جو فوری رائے اس کی بنی تھی نا وہ اپنے آپ تبدیل ہو جائے گی جب تھنڈے مزاج سے بیٹھ کے غور کرے گا تو کوئی اور پہلوس ہی سمجھ میں آ جائیں گے جو فوری طور پر سن کر سمجھ میں نہیں آئے اس لیے فرمایا نہیں دندہ تھنڈا آ رہے بردبار بن ٹائم لے تھوڑا وقت لے فیصلہ فوری نہ اگل دے جب وقت ملے گا سوچنے کا تو کئی گوشیں سامنے آ جائیں گے پھر تدبر سے تحمل سے بات کرنا یہ حلم ہے تو آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو طبیعت میں حلیمی نصیب ہو جائے بردباری تو صرف بردباری کے باعث درجت سائم القائم ساری رات قیام کرنے والا اور ساری زندگی روزے رکھنے والا جس شخص کو وہ درجہ ملتا ہے وہ صرف بردباری کے سبب نصیب ہو جاتا ہے بردباری کے سبب نصیب ہو جاتا ہے اور اگر بردبار نہ ہو بندہ تو ان الرجلہ لا یکتابو جبارا وما یملکو اللہ احل بیتہی پر میں اگر بردباری نہیں ہے اور طبیعت میں نرمی اور حلیمی نہیں ہے تو پھر اس کو جبار اور جابروں کی سب میں لکھ دیا جاتا ہے حالکہ اس کے ہاتھ میں کوئی سلطنت ہی نہیں ہوتی صرف بیوی بچے ہی ہوتے ہیں اس کے خابو میں اور کچھ نہیں ہوتا مگر اس کے باوجود اس کو ڈکٹیٹر لکھ دیا جاتا ہے جابر لکھ دیا جاتا ہے صرف طبیعت میں بردباری نہ رکھنے کے باعث اور بردباری آ جائے اللہ پاک اس کو قائم اللیل اور سائم النہار کے درجہ عطا کر دیتا ہے بردباری نہ رکھنے کے دیتا موسیقی